موسیقی انڈیا کے بعد تروے یوم جمہوریہ کے موقع پر انڈین حکومت نے لداخ کی وادی گلوان میں چینی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں میں حلاق ہونے والے اپنے فوجیوں کو شجاعت کے تمہوں سے نوازہ ہے گجستہ سال مشرقی لداخ کی وادی گلوان میں پندرہ اور سولہ جن کی درمیانی شب چینی اور انڈین فوجیوں کی درمیان خون ریس تسادم میں انڈیا کے ایک کرنل سمیت بیرس فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے چین نے اب تک بازابتہ طور پر یہ نہیں بتایا ہے کہ اس جڑپ میں ان کے کتنے فوجی مارے گئے تھے انڈین حکومت نے اس جڑپ میں حلاق ہونے والے سولویں بیہار ریجمنٹ کے کرنل سنتوش بابو کو باد از مرک مہاویر چکر کے ایوارڈ سے نوازہ ہے گلوان میں پیش آنے والے واقعے کے بعد سے درمیان سردی علاقوں میں تناؤں کسی صورتحال ہے جسے ختم کرنے کے لئے باتچیت کا سلسلہ بھی جاری ہے تاہم یہ ایوارڈ دیتے ہوئے انڈین حکومت نے پہلی مردبہ تفصیل سے بتایا ہے کہ اس رات دراصل ہوا کیا تھا اس سے پہلے انڈیا اور چینی فوجیوں کے ماں بین تشدد جھڑپوں کے بارے میں بہت کم معلومات سرکالی سطح پر دستیاب تھی لیکن اب کرنل بابو کے ایوارڈ سے نوازتے بتایا گیا کہ وہ اپنی آخری سانس تک بہادری سے مقابلہ کرتے رہے اس موقع پر حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ کرنل سنتوش بابو کو اپنی ٹیم سولویں بیہار ریجمنٹ کی سربرائی کرتے ہوئے پندرہ جون دوہزار بیس کو آپریشن سنو لیپرٹ کے تحت دشمن کے سامنے ایک آپزورویشن پوسٹ قائم کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی کرنل بابو نے اس مشن کو منظم انداز میں پائے تخمیل تک پہنچایا مزید بتایا گیا کہ لیکن اپنی اس چوکی کو بچاتے ہوئے دشمن کی جانب سے انہیں شدید مضمت کا سامنا کرنا پڑا دشمن نے محولک اور نوگار اتیاروں کا استعمال کیا اور انچائی سے پھتراؤ کیا مگر دشمن کے پرش تشدد اور جانہانہ کرنوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے انہوں نے دفاع جاری رکھا خدمت کے جذبے سے سرشار کرنل بابو دفاع کرتے ہوئے شدید زخمی ہوئے مگر آخری دم تک فوجی جوانوں کی قیادت کرتے رہے انڈین حکومت نے کرنل بابو کے علاوہ سولوی بیہار ریجمنٹ کے نائب صوبیدار اس کے علاوہ گرتیز سنگھ کو بھی عزاز دیا گیا ٹریکٹر ریلی کے بارے میں کاشت کاروں میں کافی جوش و خروش نظر آتا ہے انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حکومت پر ان کی نفسیاتی جیت کا نتیجہ ہے پنجاب کے کسان تنجید سنگھ نے بی بی سی کو بتایا ہم یہ ٹریکٹر ریلی اس لئے نکال رہے ہیں کہ حکومت کے سامنے امن طریقے سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں حکومت لا کوشش کر لے توپے لگا دے رکاوٹیں کھڑی کر دے لیکن اب وہ ہمیں نہیں روک پائے گی مدیا پردیش کے خاتون کسان رینرمہ پویتر کور کا کہنا تھا کہ ٹریکٹر ریلی سے یوم جمہوریت کے جشن میں کسانوں کی بھی شمہوریت ہوگی آج بہت بڑا دن ہے کسانوں کا خیال ہے کہ وہ اتنے دنوں سے دھڑنے پر بیٹھے ہیں ہر تال پر بیٹھے ہیں تو سب مل کر اسے ٹریکٹر ریلی کی شکل میں بنائیں کیونکہ ٹریکٹر کسان کا سب سے اہم اوزار ہے ہریانہ کے کسان عجید شرمہ حکومت پر کافی برم ہیں وہ کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد یہ پہلی بار ہے جب کسان اس طرح بے بس ہوئے ہیں موسیقی